اسلام علیکم ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم جائزہ لیتے ہیں کہ گزرشتہ اپریل دو ہزار بائیس میں ہونے والی نامنہات رگیم کیج میں کس نے کیا خویا کیا پایا پہلے تو جیسے آپ سب کو پتا ہے اور آپ سب کی وجہ سے مجھے بھی تھوڑا تھوڑا علم ہے کہ اس کے چار پائچ کردار ہیں ان کا نام لے لیں ایک کردار تو اس کا میٹری اسٹیبلشمنٹ تھی مین جس کا روحے روا ساپ کا آر بی چیف جنرل باجوہ تھا دوسرا اس کا جو کھلاری ہے وہ تھی مجودہ حکومت پی ٹی ایم اس کا اتحادی ایم کیم پیپل پارٹی اور بلوچستان عوامی پارٹی تیسرا فریق تھا امران خان جو اس وقت حکومت میں تھا اور اسے نکالنا مقصود تھا اور اس کا چوتھا فریق فریق تو نہیں کہنا چاہیے سوال تو کھلاڑی کہنا چاہیے وہ تھے ہم جیسے بائیس یا چھبیس کروڑ گلام عوام تو آئیے دیکھتے ہیں اس سارے دندے دندے میں کس نے کیا خویا کیا پایا پہلے تو پہلے کھلاڑی سے شروع کرتے ہیں حضرت باجوہ علیہ السلام سے اور اس سے پہلے یہ کرتا چلوں کس نے کیا خویا کیا پایا کہ یہ جو بھی دندہ تھا یہ دھر مجھے ہنسی آ رہی ہے کہ میں اپنے بڑے بائی رانہ سراؤلہ صاحب کو وہ اکثر جو ہے یہ ہے جو جو ہے وہ اس وجہ سنکو میں بائی جو جو کہتا ہوں تو میں بھی ان کی طرح زیادہ ہی جو جو کہنے لگا ہوں تو میں پوشی کروں گا یہ کام کروں تو آپ پہلے تو یہ دیکھتے ہیں کہ یہ اصولی تھا آئینی تھا اس کا کوئی اخلاقی پاس تھا تو نہیں فرق یہ دیسہ نہیں تمام ہی فریق تمام ہی فریق اپنے مفاد اپنے اقتدار اپنے لالج اپنے حبس کا کھیل کھیل رہے تھے اس میں کسی کو آئین اخلاق یا اس دردی محب سے کوئی واقع نہیں تھا ہم بائیس چھبیس کروڑ گلام عوام جن کے نام پہ اکثر یہ ملکی مفاد اور عوامی مفاد کے نام پہ گندے کھیل کھیلے جاتے ہیں کہ اس میں ہمارے لئے نہ کچھ تھا نہ کچھ ہے یہ اقتدار پرستوں نے مفاد پرستی کا کھیل کھیلا تو دیتے اس میں کس نے کیا کھویا کیا پایا تو پہلے حضرت بازہ صاحب وہ وہ کچھ تو حاصل نہ کر سکے جو وہ حاصل کرنا چاہتے تھے ان کی اول آخر ترجیح یہ تھی کہ وہ اپنی آخری سان تک اقتدار اختیار سے چمتے رہیں خواہ اس میں آرمی چیز کے راوہ کوئی انڈیا کی طرح کوئی اور عوضہ کر لیا جائے جس کے لئے شاید عمران خان بھی راضی ہو لیکن دوسرے راضی نہیں تو بازہ صاحب نے سے دوسروں کو یہ دانہ ڈالا اپنے ڈی جی آئی ایس کے ثروف کہ یہ تمہاری جگہ کسی اور کو بنا دے گا تمہارے مخالف کو آرمی کی بنا دے گا میری جگہ تو جو مجودہ حکومتی انتظام ہے جس میں پی ڈی ایم ہے پیپل پارٹی ہے لوچکان کی بار پارٹی ہے ایم کیم ہے انہوں نے اپنے مفادات کا پھیل چلا پیپل پارٹی کو پہلے عمران خان پہلے عمران خان کے ساتھ گیر تحریر شدہ مادے کے مطابق حلیب تھی اور وہ سندھ میں انجائکہ رہی تھی تو پیپل پارٹی نے سندھ کی بجائے ساتھ مرچد میں بھی حکومت میں وہ شامل ہو گئے اس لوٹ مار میں بھی وہ اپنا حصہ دار بند گئے مالک نیمن میں پیپل پارٹی سے کچھ ہوا نہیں اس نے پیا نہیں پیا تھا اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں نون لیگ نے کیا پیا کیا پیا اور علامہ فیضور عمران صاحب نے نون لیگ نے تو بہت زیادہ پیا ہی پیا ہے انہوں نے اپنے تمام کرپشن لوٹ مار کے سارے چوری چکاری کے کیس ختم کروا لیے اور جلوں سے نگل کر سبھی اقتدار کے مذہر لوٹ رہے ہیں مولانا فضل مہا بھی مذہب مذہب سب سے پیدا والی مزارت تو ان کے بیٹے کے پاس ہے جس میں تمام بنتی ہیں موٹر ویل وغیرہ اللہ اللہ خیس اللہ اب دیکھتے ہیں امران خان نے کیا پیا کیا پایا اگر امران خان کی تشیب پہ باجہ صاحب ناکھ نہ مارتے اور اپنا ٹینور پورا کرتا امران خان کبھی بھی مجودہ مقبولیت حاصل نہیں کر سکتا تھا وہ جو مرزی کر لیتا اس کے ساتھیوں نے جو کرکشن کی تھی جو گند بولا تھا میں کل پر کو نام نہیں لے رہا تھا آج میں ایک دو نام لے دیتا ہوں مثلا بزدار صاحب ان کے ساتھ کا وزیر اللہ باقی ان کے افرگر بیٹھے ہوئے ہیں جو فاق میں تھے خجاب میں تو بہت ہی گند مچا نا تو فاق میں بھی کم نہیں ان کے امران خان کے وزیروں وزیروں نے جو انگیز نگری پھلائی تھی اللہ حفظ اللہ ایمان اگر اسی طرح پراسس میں جاتے ہوئے وقت پہ انتخابات ہوتے تو امران خان کبھی بھی حکومت بنانے کی پوزیشن میں نہ ہوتا کلا تو حضرت باجوہ صاحب نے امران خان کی تخییب پہ لات مار کے جن کو گوتل سے بھار نکال دیا اب وہ جن واپس نہیں جا رہا اس جن کو جن بنانے والے بھی ہم ہیں جن نے دس اپریل کی صبح پورے پاکستان میں گلاموں میں گلاموں نے احتجاج کیا کہ ہم اس حکومتی زیادتی اور اسٹیبلشمنٹ کی گھندا گردی کو ہم نہیں مانتے اور ہم آج تک احتجاج کر رہے ہیں تو جب سب سے زیادہ اس میں جس نے پایا ہے وہ امران خان صاحب ہیں امران خان صاحب مقبولیت کی جس بلنجیوں پہ آج ہیں شاید مسلم طریق میں کسی ملک کے چیسر دان کو یہ عروج حاصل نہ ہوا ہو اور آن خان صاحب کو جب بھی الیکشن میں جائیں گے اللہ خیار کرے کرم کرے یہ وعدہ ہے کہ وہ دو دھائی اکسری بڑی آسانی سے لے جائیں گے اب آتے ہیں وہ جو تیروا خلاڑی ہے ٹیم کا یا تیروا خریق وہ ہے ہم گلام زالے بائیس کروڑ یا چھبیس کروڑ غلام تو آئیے دیکھتے ہیں ہم نے کیا خویا کیا پایا تو ہم نے تو ہویش پاکستان کی طریق کے مطابق بہت کچھ کھویا بہت کچھ کھویا اپنے وزرگوں کی عزت ہوئی خدا کی قسم نام کبھی آدم سوافی سے ملا ہوں نام کبھی اپنے ساتھ مقدرم آیاز امیر صاحب سے ملا ہوں نام ملا کبھی ملنے کا راتہ ہے ایاز امیر صاحب سے میں مل گا لیکن آدم سوافی صاحب میں کبھی نہیں مل چاہتا اور وہ ایاز امیر صاحب کو اپنا ساتھ ہونے کی اس لیے مل آدم سوافی صاحب کو میرے لئے قابل اکرام ہے پہلے نہیں تھے جب انہوں نے ظلم کیا تھا گریب پہ تو ماب افت ماب بی بیوں کی ویڈیو ریلیز کی گئیں خانگی امور کی جو میہ بیوی کے درمیان ہوتے ہیں پھر ہماری عزت ماب افت ماب ضعیم خواتین کی دیوارے کلانکہ ان کے گیر ٹوڑکا ان کی خواب گہوں میں گسا گیا جن میں حضرت ڈاکٹر علامہ اکبال کی بہو صاحب کا ناصرہ جوید اکبال ہیں پھر ہماری ضعیم خواتین کو احتجاج کے درمیان پھینٹا لگایا گیا ان کی پلو چھینے گئے ان کی رکھائیں چھینے گئیں ان کی دپٹے چھینے گئے جس طرح کربلا میں کیا گیا تھا یہ بیچاری کینسر کی مریضہ ڈاکٹر یاسمی راشد اس کے ساتھ جو کش ہوا اس کی ویڈیو محفوظ ہے پھر اسلام آباد میں بٹوں کے ساتھ جو کش ہوا بی بیوں کے ساتھ جونوں کے ساتھ بڑوں کے ساتھ اس کے رکار سارا محفوظ ہے لہور میں جو کش دو تین دن کیام سگرہ برپا رہی اس کو مقبوضہ پلوامہ بنا دیا گیا مقبوضہ کہتا ہوں میرا شباز گل اور وہ جو ایک پنڈی کا اس کا کیا نام چہان چہان میں اس کا نام پورا بھول جائے ہوں ان کو میں کبھی بھی میری نظر میں کوئی بہت چا کہنا چاہیے قابل تقیم نہیں رہے ان کی گھتگو کی وجہ سے لیکن کیا کیا جی جناب اگر کتا کٹے تو اسے انسان واپسی کٹ تو نہیں سکتا اسے کچھ کچھ تو انٹلوڑا مارنا پڑتا ہے جیسے گھتگو ادھر سے مستمہ مریم سمدر مریم اور طلال وغیرہ ان جیسے یا یہ عابد شیر علی کا عابد شیر علی کا بیٹا یہ مغنظات بکتے تھے اتنی اچھی گھتگو کرتے تو خیر اس بات کچھ ہو تو میں ان کے ساتھ نہیں ہوں وہ نہ وہ چہان کے ساتھ نہ شہباد گل کے گھتگو کے ساتھ لیکن جو کچھ ان کے ساتھ ہوا اس کی میں شدید ترین مضمت کرتا ہوں اس پر لانت بیٹتا ہوں ان کے ساتھ گیر کرونی ہوا انسانی سلوک اور شہباد گل کے ساتھ کچھ نہیں ہو اس کے ساتھ کچھ ہو جائے تو ٹھیک ہے کرونی ہو بھی کرونی ہونا چاہیے وہ بھی ایک طرح کا سناولہ یہ جہان ہے پنڈی والا یہ تحریک امسا تھا شباد گل کے ساتھ جو ہوا جو شال پور کے لڑکے کے مظائر کے ساتھ انہوں نے خشتی جہوری بم باندھا اس کے خضویت دناسل سے اینٹ باندھ کر جس طرح انہوں نے شدر کیا اور بے سمار ہے تین چار ہزار بچے جو انہوں نے اٹھائی ہوئے ہمارے وہ میں پی ٹی آئی کا رکن نہیں ہوں میری حمدردیاں ہر مظلوم کے ساتھ ہیں ہر ظالم کا دشمن تو وہ پاکستان کے بچے ہیں جو انہیں نٹھائیں سی وہ میرے بچے ہیں ابھی انہوں نے آدھی بول کا مارکیٹنگ میرا قابل صد اس طرح میرا ہندو بائی اکاش اٹھا لیا ہے غیر این قنون تو یہاں ہے نہیں خرمین اس میں کچھ ہے یہاں ایک ہی چیز ہے پاکستان میں اٹھا لو گیپ کر لو اٹھا لو گیپ کر دو اٹھا لو گیپ کر دو یہاں صرف ڈالوں کا راج ہے یا اٹھانے گیپ کرنے کا راج ہے اور تو کوئی چیز ہے نہیں ریاست نام کی کوئی چیز نہیں ریاست مرک کی ہے مرد ہے یہاں کی ریاست داروں کا ایک ہی کام ہے تاکتروں کا بھی دالوں میں اٹھا لو گیپ کر تو شدد کرو لو تک کرو انسان یہ سو سلوک کرو اور نفس تاعتار کرو بس یہی ایک دندہ رہ گیا پاکستان میں کوئی نظر نہیں آرہا نہ کسی کو معیشت کی فکر ہے نہ کسی کو سیکیورٹی کی فکر ہے روز ہمارے بچے بھائی جو فوج میں جنہوں نے بردیاں پہنی ہوئی ہیں فوج میں بلیپ میں باکی سیکیورٹی ایڈاروں میں ان کی روز شہادتیں ہو رہی ہیں لیکن کسی بغیارت کو کوئی فکر نہیں کسی کو معیشت کی کوئی فکر نہیں کسی کو خارجہ معاملات کی کوئی فکر ہے اقتدار میں تو بیٹھے ہیں ان کی خاص ہے اقتدار مرنے تک ہمارے پاس رہے جو باہر ان کی خاص ہے جلدی سے اقتدار ہمارے پاس آجے جو طاقتور ہیں فریق وہ کہتے ہیں کہ ہر صورت ہمارا حکم چلے گا بس یہ ذاتی نوع کی جنگ ہے یہ ذاتی مفادات ذاتی گند خانے کی یہ گیم ہے جس میں اصول قدون عین رواداری اخلاقیت تو خدا کے واقع سے ان کا نام نہ لیا کرو آپ کہ ان سے کیا تعلق ان سب چیزوں سے نہ ہمارا عوام کا نام لیا کرو جو عوامی مفاد میں یا ملکی مفاد میں آپ نسل میں کوئی ایسا نہیں جو ملکی تو اب یہاں رکھتے ہیں کہ ہم نے کیا خائدہ گیا ہم نے سیتر سال میں بدترین اجتماعی تضلیل کروائی ہم نے اتنے نفت آتا کروائی اپنی عفت ماب بہنوں بیٹیوں مہوں کو اپنے سامنے رسوا ہوتے دکھا اپنے بچوں کے ساتھ لواتت کو بردارت کیا انسام سو سلوک کو بردارت کیا معاملہ یہی نہیں رکا ہمارے بیگنا بچے کو افریقہ میں جا کے شہید دیا گیا شہید اشید کو ہمارے بیگنا سائن لوگ درویش بچے ذل شاہ ارف بلال اند کو اپنی انا کی بیٹ تڑھا کر عذیت ناک طریقے سے شہید کیا گیا لانت ہے تمہاری حکومت پہ تمہاری زیا سکتے آگیا ہو میرے جیسے دوستوں ہم نے صرف خدا کی قسم بہت کچھ پایا ہے جو ہم پچھتر سال میں نہیں پا سکے وہ ایک سال میں ہم نے پایا ہے وہ ہم نے پایا کیا ہے ظلم کے خلاف آواز اٹھانا پہلے ہم تقدیس کے مارے ہوئے تھے جوٹی تقدیس کے جوٹی عیدت کو کچھ شہداروں کی ہم ناؤز بللہ خدا کی طرح پوجہ کہتے تھے کہ شاید یہ ان کی پوجہ ایسے کہتے تھی جیسے خدا کی بھی نہیں ہوتی اور ان کی ایسی تقدیس ہم ہم دو سنا بیان کیا کر دیتے وہ ننگی ہو گئے ہیں جس کو ہم نقابل کر سمجھتے تھے جس کو ہم بہت پاکستان کا شہر سمجھ 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 ان کے تیہروں سے نقاب اتر گئے ہیں سب کے اتر گئے ہیں کہ سبھی یہاں مفادات کا قیل ہے سبھی گندہ گندہ ہے ہم غلط وہمی کا شکار ہے دوسرا میں آپ کو امام داری کی بات بتاتا ہوں اہل اقتدار کو بھی اور امام کو بھی کچھ خوب بھی ہوا کرتا تھا اب تو خدا کی بچے بڑے میں کسی دوان میں کچھ خوف نہیں خوف رہن کی کوئی چیز نہیں ہاں پریشانی ضرور ہے اور وہ پاکستان کے ہر شہری کو پریشانی رہا کہ پتہ نہیں اس کے ساتھ کہاں کب ڈالے والے کیا حادثہ کر دے کیا سانو اس کے ساتھ ہو جائے گھر میں دفتر میں روڈ پہ شادی پہ مرک پہ کوئی بھی پاکستان کا شہری وہ اپنے آپ کو مفہود نہیں کر رہا ان ڈالے والوں کے ہاتھ سے ان نام 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 جان جان چکے ہیں سب کو ملوم ہے آپ کون ہیں سب کو ملوم ہو گئے آپ کون ہیں ہم نے یہ حاصل کیا ہے تو اس تمام ظلم جب برد بریت کے ساتھ ہم یہاں تک پہنچے ہیں میں خراج اقیدت پیش کہتا ہوں سب کو 22 26 کرون اپنے جیسے گلام عوام کو کہ ہم نے یہاں تک تو ہم آئے ابھی ہم کھڑے نہیں ہو سکے ابھی ہم مضاہمت کا راستہ نہیں اپنا سکے لیکن اس کے باوجود ہم نے بہت کو شیخ لیا اب ہم نہ تو جوٹی تقدیس کا شربت پیتے ہیں نہ جوٹی اقیدت کا چورن کھاتے ہیں ہم سب جان چکے ہم ہمارے سامنے سب نام ملوم ہو چکے اس کے علاوہ ہمیں اتنے قد کاٹ کے عظیم جسہ انسان بھی وہ پدی جیسے ہم نے جلز لیا کہ وہ بھی ادنا مفاد آت کے غرام ہیں اس کے علاوہ ہم نے جو خصوصا پایا ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان بائیس سال سے اس قوم تو نہیں بھیڑ ہے جو ان کو قوم بنانے کو شکرتا رہا لیکن وہ کامیاب نہ ہو سکا جو کام بائیس سال سے عمران خان نہ کر سکا وہ میرے محسن حضرت باجو علیہ سلام نے آپ ان کے سابقہ ڈی جی آئی ایس آئی اور مجودہ نے بہت آسانی سے کر دیا عوام کو سب کچھ عاشقہ کر دیا کہ اس ملک کے اصل حقائق کیا ہیں اصل مسائل کیا ہیں اور ان مسائل کے زمان داران کون ہیں سب کچھ ہجون بیڑ میں اتنا شغل ہو گیا انہیں سب پتہ چل گیا نقائق کا اس کے علاوہ ہم کبھی بولتے نہیں تھے کبھی ہم چاول کی مٹھی پہ بکھ جاتے تھے چاول کی پلیٹ پہ کبھی آلو والے نام پہ کبھی بیوز سپورٹ اکس دو چار ہزار پہ پہ وہ پہلی دفاع کبھی ہم بنتے تھے فقہ جابیہ والے کبھی سنی کبھی شیعہ کبھی ہوابی کبھی جو بندی کبھی کچھ کبھی کچھ یہ پہلا موقع ہے کہ امران خان کے ساتھ ہر مقضوع فکر کا اور ہر لیول کا پڑھا لکھا پاڑ موضور خسان پروفیسر ڈاکٹر انجینئر سیاسدان سبھی اس کے ساتھ ہیں لیکن بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے ابھی بھی امران خان کے ارد گرد بہت سا گند جمع ہے جو اسے گیرے ہوئے ہیں اپنے ذاتی مفادار کے لیے انشاءاللہ یہ بھی دور ہو جائے گا انشاءاللہ یہ بھی دور ہو جائے گا مجھے میں اس سمید پہ اس کی حمایت کرتا ہوں کہ انشاءاللہ وہ گند دور ہو جائے گا اگر ہم نے یہ دور کھا لیا تو وہ بھی انشاءاللہ ہم نکال باہر کریں گے تو یہ ہم نے پایا کہ ہم ابھی مضاحمت کا راستہ تو نہیں اپنا سکے لیکن ہم نے بولنا ضرور سیکھ لیا ہے ہم نے سمجھنا بھی سیکھ لیا ہے کہ جب کوئی اٹھایا جاتا تو اسے کون رٹھاتا ہے جب کوئی گیاب ہوتا ہے تو اسے کون سے معوری پرشتے گیاب کرتے ہیں یہ ہمیں معلوم ہو گیا اس کے علاوہ ہم نے بولن سیکھ لیا ابھی ہم نے عملی مضاحمت نہیں سیکھ لیا اور یہ آخری مدلہ ہے ازادی کا ہماری حقیقی حتمی ازادی اور حقوق کے حصول کا یہ آخری مدلہ ہے کہ ہم کب میدان کارزار میں نکل کر مضاحمت کا راستہ پناتے ہیں اور ان بلاسو قابض چور لٹیرے کرپ معشی دہشتگرد نمرود فراون جدیدوں کو اٹھا کے بہرہ عرم میں گرک کر دیتے ہیں اور اس گھتی ماں کو اس گن سے پاک ساتھ کر کے ایک نئی خوشحال ایک نئی خلاحی مملکت ایک مضبور پاکستان ایک دنیا پہلی دفعہ پاکستانی قام کے طور پر ہاں ابرتے ہیں یہاں عدل ہوگا ساتھ ہوگا خوشحالی ہوگی تقسیم ہوگی ایسا نہیں ہوگا کہ ایک گروہ چھوٹا سا مائنس پوائنٹ مائنس پرسینٹ وہ مسائل پہ کابہ دو باقی ہم گروہ کے ہاتھ ہوں ہاتھ گردی کے ہاتھ ہوں مسلح جیس گردوں کے آپ کو مارشی جیس گردوں کیا تو خدا کے قسم میں آپ کو یاد گردوں ہم انشاءاللہ ان سے بھی نفلیں گے میں وہ آپ کو سب پتا رہے ہیں کس کس کو کہ رہا آپ جانتے ہو یہ نہیں کہ میں پتا نہیں جس طرح آپ کو اپنے مطل کے لیے بیٹھے ہو نا ہم بھی اس لیے خموش ہیں کہ ایک دفعہ ان سے نفلیں پھر آپ سے نفلیں گے انشاءاللہ جو آپ نے انجاز قبضے کی ہو گئے نا جی ٹی روڈوں پہ ادھر ادھر وہ انشاءاللہ آپ سے چھین لیں گے اور آپ بھی رانہ سناؤزا سے کم ظالم نہیں ہو آپ اس فطر سے ہو میں آپ کو کہہ رہا آپ جانتے ہو نا آپ جانتے نا میں کس کو کہہ رہا ہوں آپ بھی اس نسل سے ہیں رانہ سناؤزا کے نسل کے شباز شیف کی نسل سے انشاءاللہ ہم آپ سب ہی نفت لیں گے ہم نے یہ اب تک سیکھا ہے کہ یہاں مسئلے تو وہاں سی مسئلت یہاں چوٹل گائیں گے اور جب مناسب وقت ہوگا تب ٹوٹل جائیں گے جب لوح قرم ہوگا انزار کی لیار بھی بارگا کے بعد جنرل فیض امید کے بعد اور یہ جو خودہ کٹ کٹ دفن ہونے والا ان کے بعد انشاءاللہ آپ کی باری ہوگی تو جناب یہ ہم نے حاصل کیا ہے اللہ کا شکر ہے جو ہم پچھتر سال میں نہ حاصل کر سکے نہ سیکھ سکے وہ ایک سال میں ہم نے حاصل کیا ہے جہاں ہم نے بہت کچھ کھویا ہے جس کی قیمت ہی نہیں ہو سکتی بدل ہی ہو سکتا وہ کچھ ہم نے کھویا وہ ہم نے اللہ کا شکر ہے بہت کچھ پایا بھی ہے تو اب مجھے امید ہے کہ ہم ایک حجوم سے ایک بیر سے قوم بن سکیں گے اور ہمارا انشاءاللہ اس جبتی مان کا اور ہم موان کا مصبی روشن ہوگا محفوظ ہوگا ویڈیو بہت نمی ہوگی اس کے ساتھ ہی اجاز دی جئے تو ہم سب کا اللہ حامی و ناصر ہو اس کے بعد وہی مخصوص نارا قابض جاسب برماشیہ مرداباد میرے تمام خاکی سیولین گازی مجاہد زخمی شمدہ زندہ بار تقسطان پیندہ بار نصر من اللہ وفات و قریب اللہ حافظ